میں آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ سرکار حاضر ہیں اور ناظر ہیں یہ مسئلہ اگرچہ متنازفی ہے لیکن اس کا تنازع شروع ہوا ہے گیارمی صدی کے بعد یہ میں نے آپ کو شابد الحق محمدس دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ کی میرے پاس وہ کتاب ابھی موجود ہے کیونکہ وہ اسی سیٹ کی کتاب ہے نا ساتھ ہے ان کے جس میں میں نے ان کا ریکارڈ پیش کیا تھا آپ کا مکتوب نمبر اٹھارہ ہے جس کے اندر آپ نے اس کا ذکر کیا کہ ہمارے دور تک اس میں کسی بھی طبقہ اسلام کو مسلمانوں کے کسی بھی فرقے کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سرکار حاضر بھی اور ناظر بھی اس کا مقصد یہ ہو گیارمی صدی کے بعد اگر یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا تو معلم اول تو تسلیم عدد شابد الحق تمام طبقات یہ مانتے ہیں کہ اندوستان کا معلم اول جو ہے وہ شابد الحق محمدس دیلوی ہے جو آدمی شابد الحق محمدس دیلوی رحمت اللہ علیہ سے پوری مطابقت نہ رکھے سنی وہ نہیں ہو سکتا اور کچھ بھی مولوی صاحب ہو سکتا ہے علامہ صاحب ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو سکتا تو وہ اپنی کتاب بھی لکھتے ہیں ہمارے دور تک اس میں کسی کو اختلاف نہیں نبی آزر و ناظر ہے تمام امت کے عمال امت دعوت و یا امت اجابت سب پر حاضر و ناظر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہے کوئی مجاز کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے ان مسائل پر کبھی کسی کو اختلاف نہیں ہوا اب آزر و ناظر کے بارے میں ایک بڑی پیجیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور بہت سارے جو نو آموز قسم کے لوگ ہیں ان کو یہ پیچہ ڈال لیتے ہیں کہتے ہیں وہ جی فلان جائے نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئے ہیں اگر آزر ہی تھے تو آئے کیا ہیں اب یہاں موجود ہیں آپ کہیں یہاں موجود ہیں تو آ گئے آتا تو وہ ہے جو موجود نہ ہوا ہو تو پھر تمہارے اپنے خیدے کی تردید تمہارے اپنی زبان چاہو گی بات سمجھو گی نہیں سمجھو مثلا بہت ساری جگہوں میں الحاویل الفتاوہ نے لکھا کہ نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کسی جگہ آ کر کے سرکار نے امامت فرمائی تو اگر پہلے ہی موجود تھے تو آ کے پھر کیا ہے امامت فرمائی مہراز کی رات سرکار دوالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ وسلم میں آئے اگر پہلے ہی وہاں موجود تھے تو آئے کیا اگر عرشِ الٰہی پر پہلے ہی تھے تو گئے کیا سمجھا سمجھا یہ بات اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ جس وقت موسیٰ علیہ وسلم کے لیے تجلیاتِ الٰہیہ کا تجلیاتِ الٰہیہ کا فیضان ہوا تور کی چھوٹیوں پر اس وقت بتاؤ خدا پہلے وہاں موجود تھا کے نہیں تھا تو اگر پہلے موجود تھا تو اب تجلی کے گیرانے کا مانا کیا ہے کہتے ہیں کہ لیلت القدر کو پربردگارِ عالم اپری تجلیات کا فیضان فرماتا ہے جو سب سے نچلا آسمان ہے اس پر آسمانِ دنیا پر دھیان کرنا ہے اگر پہلے اسے موجود ہے تو اب کیا فرماتا ہے سمجھو پربردگار کی حاضری اور سرکار کی حاضری اور موجودگی یہ علمی ہے سرکار کا آذر ہونا کل کائنات میں علمی ہے کبھی مہربانی فرمائیں تو جسمی طور پر بھی آ جائے یہ سرکار کی حاضری ہے اس طرح وہ صادق آ جاتا ہے ہے موجود جیسا اللہ تعالیٰ ہے موجود مگر اللہ تعالیٰ کی کوئی باڈی ہے باڈی وائز ہے علمی طور پر موجود ہے نا قدرت کے طور پر موجود ہے اسی طرح علم اور قدرت کے لحاظ سے سرکار کل کائنات میں بھیک وقت موجود ہیں جو آتے ہیں یہ کرم نوازی ہے جہاں چاہیں جسمی طور پر بھی موجود ہو جائیں تو وہ آنا بئی مانا ہے علمی طور پر تو پہلے تھے اب جسمی طور پر بھی آ گئے یہ مانا ہوں گے کہ وہ تھے بھی اور آ بھی گئے آئی وزر